آج ایک ڈالر 277 پاکستانی روپیز کا ہو گیا ہے اون دی ادر ہینڈ ایک یورو 300 تک پہنچ گیا ہے اور اگر بات کی جائے پاؤنڈ کی تو وہ 353 پاکستانی روپیز تک پہنچ گیا ہے لیکن آج اس کرنسی کے بارے میں بات کریں گے جو ان سب کرنسیز کو بہت پہلے اور بہت ہی زیادہ پیچھے چھوڑ چکی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی موسٹ ایکسپنسیف کرنسی ہے تو دوستو یہ کرنسی ہے کویتی دینار کویتی دینار دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپنسیف کرنسی ہے آج ایک کویتی دینار 900 پاکستانی روپیز کے ایکول ہو گیا ہے آخر کیسے کیسے یہ کرنسی دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپنسیف کرنسی بنی اور کیسے آج بھی یہ کرنسی انتہائی سٹیبل ہے آئیے اس راز سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں چینل راز کی بات دوستو جب ہم بات کوئیتی دینار کی کر رہے ہیں تو چلیے کوئیت کی ہسٹری کے بارے میں بھی کچھ امپورٹنڈ انفرمیشن کو جان لیتے ہیں آج آپ کو ہسٹری کی ایک ایسی حیران کر دینے والی سچائی کا پتہ چلے گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی آج سے اسی سال پہلے جو کرنسی کوئیت میں یوز کی جاتی تھی وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایشو کی جاتی تھی ریزرف بینک آف انڈیا کوئیت کی کرنسی بنایا کرتا تھا اور اس کرنسی کو گلف روپی کہا جاتا تھا اور اس گلف روپی کے بننے سے پہلے کوئیت میں انڈین روپی یوز کیا جاتا تھا چلیے دوستو بات گلف روپی کی کرتے ہیں یہ تھا گلف روپی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نوٹ پر گورنمنٹ آف انڈیا لکھا ہوا ہے انڈین روپی اور گلف روپی کے نوٹس میں جو نمبرنگ تھی اس میں ایک لیٹر کا فرق ہوتا تھا گلف روپی کے جو نمبرز ہوتے تھے وہ زیٹ سے شروع ہوتے تھے اور اس گلف روپی کو انڈیا میں یوز نہیں کیا جاتا تھا یہ صرف انڈیا کے باہر ہی یوز ہو سکتا تھا آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کوئیت کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ انڈین گورنمنٹ کی ایشیو کی ہوئی کرنسی یوز کرے چلیے اس سوال کے جواب کو اچھی طرح سے جان لیتے ہیں دوستو سیونٹین سکسٹی تھری سے نائنٹین سکسٹی ون تک بریٹنز کا کنٹرول رہا تھا پرشن گلف ایریا پر اور کوئیت بھی اسی ایریا میں موجود ہے اس وقت بریٹیش انڈین گورنمنٹ نے دیکھا کہ کوئیت کی ایک چھوٹی سی ایکانومی ہے یہاں ایک سیپریٹ نیو کرنسی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تو بہتر یہی رہے گا کہ ہم وہی سیم کرنسی یوز کریں جو ہم انڈیا میں یوز کر رہے ہیں پھر انڈین انڈیپنڈنس کے ٹائم پہ نائنٹین فورٹی سیون میں انڈین گورنمنٹ نے آپشنل کر دیا کوئیت کے لیے کہ اگر کوئیت انڈین کرنسی یوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے انڈین انڈیپنڈنس کے کچھ سالوں بعد انڈین گورنمنٹ نے نوٹس کیا کہ گولڈ ٹریفیکنگ ہو رہی ہے گلف کے ایریاز میں سمگلرز گولڈ کو انڈیا میں لاکر سیل کرتے تھے اور یہاں سے کمایا ہوا انڈین روپی گلف کنٹریز میں لے جا کر فورن کرنسیز میں ایکسچینج کروا لیتے تھے اس گولڈ ٹریفیکنگ کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے ڈیسائٹ کیا کہ گلف کنٹریز کے لیے ایک الگ کرنسی بنائی جائے تو انہوں نے نائنٹین ففٹی نائن میں گلف روپی بنا دیا اور ساتھ ہی انڈین گورنمنٹ نے اس کے بعد 1961 میں کوئیت کو بریٹن سے ازادی مل جاتی ہے اور 1963 میں کوئیت پہلی ارب کنٹری بن جاتی ہے اپنی پارلیمنٹری الیکشنز کنڈکٹ کروانے والی اور ایک کانسٹیٹیوشن کریئٹ کرنے والی دوستو یہ تھی رینڈم ہسٹری کی انفرمیشن ریلیٹیڈ ٹو کوئیت اب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں 1960 میں گورنمنٹ آف کوئیت اپنی کرنسی انٹرڈیوز کرواتی ہے جو کہ کوئیتی دینار ہوتی ہے اور اس کا پرائز فکس کیا جاتا ہے ایٹ تھرٹین پوائنٹ تھری تھری انڈین روپیز 1966 تک انڈیا کچھ ریزنز کی بیس پہ انڈین روپی کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے گلف کنٹریز مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی خود کی کرنسیز بنائیں یو اے ای کتر اومان یہ ساری کنٹریز اپنی کرنسیز کر لیتی ہیں 1975 میں کوئیتی دینار کا ایکسچینج ریٹ فکس کر دیا جاتا ہے تو اب باسکٹ آف کرنسیز اس پروسس کو فکسٹ ایکسچینج ریٹ کہا جاتا ہے اور اس پروسس میں ایک کنٹری کی کرنسی کو دوسری کنٹری کی کرنسی کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے ایک اگزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایمیجن کریں کہ میں نے اپنے چینل کے نام پر ایک کرنسی بنا لی جس کا نام میں نے رکی بی رکھا اور میں کہتا ہوں کہ اس کرنسی کو میں فکس کر دیتا ہوں کہ اس کی ویلیو ٹین ڈالرز کے ایکل ہے تو جب بھی ڈالر فلکچویٹ کرے گا تو میری کرنسی جو کے آرکے بھی ہے اس کی ویلیو بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی اب بات کرتے ہیں کوئیتی دینار کی کیس کی کوئیتی دینار کو سنگل کرنسی کے ساتھ نہیں بلکہ باسکٹ آف کرنسی کے ساتھ فکس کیا گیا تھا اس کا مطلب اس باسکٹ میں جتنی بھی کرنسی ہیں ان سب کی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج کو ملا کر جو ویلیو بنتی ہے اسے کوئیتی دینار کی ویلیو کے ساتھ فکس کر دیا گیا ہے اب سوال آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ جب کوئیت آج تک فکسٹ ایکسچینج ریڈ پر چل رہا ہے اور دنیا میں اس وقت کی سب سے ایکسپینسیو کرنسی بنا چکا ہے تو پاکستان بھی ایسا کیوں نہیں کرتا پاکستان کیوں اس سٹریٹیجی کو نہیں اپنا لیتا کیوں اپنا ڈاؤن فال ہوتے دیکھ رہا ہے پاکستان جبکہ یہ آپشن موجود ہے تو دوستو آپ کو اس بات کا جواب دیتا چلوں کہ پاکستان فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ پر اپنی کرنسیز کو چلا رہا ہے اور اگر فکسٹ ایکسچینج ریٹ پر فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ پر ہوتی تو آج جو ان کی امپورٹنس ہے دنیا میں وہ شاید ان کو نہ مل پاتی کوئیت کی سکسس کی ایک وجہ بیلنس آف پیمنٹس بھی ہے کوئیت میں کرنسی کا انفلو کافی زیادہ ہے ویراز کرنسی کا آؤٹ فلو بہت کم کیونکہ ان کی آئل کی ایکسپورٹ کافی زیادہ ہے لیکن کوئیت بہت ہی کم پروڈکٹس امپورٹ کرتا ہے دوستو کوئیتی دینار جس کرنسی بکٹ کے ایکول فکسٹ ہے اس میں ہر فورن کرنسی کی ایک فکسٹ پرسنٹیج ہے لیکن یہ انفرمیشن آج تک پبلک نہیں ہوئی کہ کونسی کرنسی کی کتنی پرسنٹیج کو کوئیتی دینار کے ساتھ فکس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی